بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ اس کی پریکٹس کیا کریں تو انشاءاللہ آپ خود بخود قابل ہوتے جائیں آج کا بچو سبق ہے بڑی یہ بڑی یہ درمیان میں استعمال کرنا اور آخر میں اس کی آواز کیسے نکلتی ہے اچھا بچو بڑی یہ جو ہے اس کا اسی طرح چھوٹی یہ کی طرح نشان ہوتا ہے بے پے تیٹے سے کی طرح اتنا سا نشان ہوتا ہے اور اس کے نیچے دو نکتے ہوتی ہیں اور اے کی آواز نکلتی ہے اے علیہ بڑی یہ اے اور انگلیزی کے اس کے اے کی طرح جیسے آپ سیم سیم میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑی یہ اگر آپ سیم کے الگ الگ اس سے لکھو گے سین بڑی یہ بے تو آپ سیم کے لیے آپ سین چھوٹی یہ نہیں لکھ سکتے وہ سیم بن جائے گا ٹھیک ہے تو بڑی یہ یہاں پر جب آپ اس کے الگ الگ اس سے کرو گے تو بڑی یہ لکھو گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر بڑی یہ اے جس سے نکلے آواز وہ بڑی یہ ہے اب بچوں ہم عروف الگ الگ ہیں تو ان کے الفاظ بناتے ہیں حروف آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آپ پہلے سن چکے کہ حرف ایک حرف ہے بے ایک حرف ہے لیکن حرف سے یہ تک جتنے بھی حرف ہیں یہ مل جائیں تو ان کو حرف کہتے اور لفظ جو ہے عروف سے مل کر لفظ بنتے ہیں اور لفظ کی جمع الفاظ ہوتا ہے تو الفاظ جو ہیں وہ بامائنی ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے ان کو الفاظ کہتے ہیں اور عروف علی بے پے تے تے سے ان کے معنی اپنے کچھ نہیں ہوتے یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر معنی بنتے ہیں جیسے شین ایک الگ ہے یہ الگ ہے تو اور یہ الگ ہے تو شین جمع یہ بڑی ہے جمع رے برابر ہے جب بچو شین الگ کریں گے تو شین بڑی یہ اس طرح لکھا جائے گا اور رے جو ہے آگے اس طرح لکھیں برابر ہو جائے گا شین یہ شیر ٹھیک ہے اس طرح بھی بچو یہ ویسے تو آپ کو اس طرح سے اٹھا کر رے لکھا جائے گا لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے اس کا الگ ایک شوشہ دکھا رہی لیکن جب جب آجاب آگے اگر ابھی کتاب میں دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا شین بڑی یہ شیر ساکن شیر اسی طرح شین بڑی یہ سے شین بڑی یہ سے اس طرح لکھا جائے گا اور بے آگے اس طرح یہ شین جمع بڑی یہ جمع بے شین دیکھئے یہ بے شین یہ ساکن شیر رے جمع بڑی یہ جمع لان رے اس طرح لکھا جائے گا بچو اور آگے لام ڈال دی جائے گا تو برابر ہو جائے گا رے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے بڑی یہ ہو یا چھوٹی یہ ہو اس کے لیے اتنا سا تے بے پے تے کی طرح دندانہ دی جاتے شوشا اور اس کے نیچے دو نکتے ڈال دی جاتے تو یہ لام ساکن ریل یہ اگر چھوٹی یہ استعمال کریں گے تو یہ ریل بن جائے گی اگر آپ یہ چھوٹی یہ لکھا ہو تو یہ ریل بن جائے گا دیکھیں ہم نے ریل پڑھنا ہے اس طرح بچو تے جمع بڑی یہ جمع لام ساتھ دے لفظ تے بڑی یہ تے اس طرح لکھتے ہیں اور آگے لام تو جب اس کو جوڑ کر لکھیں گے تے یہ کا اتنا اس ساتھ اور آگے لام ساکن تیل ٹھیک ہے تے یہ تے لام ساکن تیل تے کے دو نکتے یہ کے دو نکتے اور آگے لام ساکن اچھا بچو آگے ری جمع بڑی یہ جمع تھی ری بڑی یہ ری جمع سو ری جمع بڑی یہ ری بڑی یہ ری جمع تھی بچو ری اتنا لے لیا بڑی یہ اتنا حصہ لے لیا آگے تے پھولا دا دیا ری یہ ری تے ساکن ری ری تو آپ کو سمجھا ری ری لفظ اور یہ الگ الگ یہ رو ہیں تے جمع بڑی یہ جمع زی برابر ہے تے یہ سی یہ دیکھیں بچو تے یہ یہ کا دندانہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو یہ کی آواز دیتا ہے تے یہ تے ساکن تیز آگے بچو لام جمع یہ جمع تے اللہ کے لگ لکھا جائے گا لام بڑی لے تے لیکن جوڑ کر لکھا جائے گا جب عرف بنائیں لفظ بنائیں گے حروف سے تو یہ لام دیکھیں نون کے ساتھ یہ کو جوڑ نون یہ نیک آگے کاف پورا جوڑ دیا نون یہ نیک کاف ساکن نیک آگے بچو میز میم جمع بڑی جمع زی چھوٹے چھوٹے بچو لفظ میم بڑی می اس طرح لکھتے ہیں زی آگے جوڑ دن یہ دیکھیں میم یہ اتنا سا دندانہ اور آگے سی دیکھیں میم یہ می آپ نے یہ دیکھیں میں لکھا ہوئی ہے بڑی یہ کے نیچے کہ آپ نے اتنا اس کا استعمال کرنا ہے یہ دے پہ دے کی ٹھرہ تو آپ کو سمجھ جاتی جائے میم یہ میز ساکن میز تو بڑی یہ چھوٹا حصہ لکھا ہو ہے بڑی یہ آخر میں آتی ہے وہ دیکھیں کہ آخر میں آئے تولوف اور الف یہ دیکھئے تے جمال بڑی لیں تے جمال بڑی تے جمال تے لف تا جمال لام بڑی لے تے لف تا آپ کو پتہ تے اتنا لیں گے اور آگے لف جوڑیں گے لام جوڑ دیں گے اور نون کا اتنا حصہ لیں گے سات بڑی جوڑ دیں گے دیم علی جان نون بڑی جان اس طرح بچوں بے جمال جمع جمع بڑی بے علی جوڑ دیا بے جیم کا اتنا حصہ دیا آگے بڑی جوڑ دیا بے علی بڑی سین سارے بڑی سین بہ کے ساتھ بہ جوڑ نا اور تے کے ساتھ بڑی جوڑ دیا سین بہ سو تے بڑی جمع تے بڑی بڑی برابر اس کا گیا تے کافاو کو آگے اس کے نون بڑھیے نے برابر ہو گیا کافاو کو نون بڑھیے نے کون جیم جمع آلیف جمع تے جمع بڑھیے جیم کا اتنا اسے بچو آپ نے استعمال کرنا ہے جیم کا اتنا اسے استعمال کے اس کے ساتھ آلیف جوڑا جیم علی جا تے بڑھیے تے جاتے تے کا اتنا اسے استعمال کے آگے بڑھیے ڈال دیا جاتے جیم علی جا تے بڑھیے تے جاتے ٹھیک ہے بچو انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کرنا تو آپ نے قابلیت بڑھتی جائے گی دن دن روز بروز آپ قابل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ